مغرب نے کیا کیا گل فرینڈ کلچر کو فروغ کیا اور آج بھی دیکھ لیں وہ پوری دنیا میں گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کا کلچر آ رہے بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اس کو اسلام نے حرام قرار دیا کہ یہ دوسری غلط انتہائے ایک دوسرے سے دور رہنا بھی غلط اور ایک دوسرے کے قریب آنا نکاح کے بغیر یہ بھی غلط ہے اس کو زنا قرار دیا ناجائز دوستیوں کو ولا متخی ذاتی اخدان اللہ نے فرمایا کہ تم کسی عورت کے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتے اس کو اپنی فرینڈ نہیں بنا سکتے متخیدی اخدان خدن کہتے ہیں چھپی ہوئی دوستیاں کو تو دوستی چھپی ہوئی ہو پہلے چونکہ برائی کو برائی سمجھا جاتا تھا چھپ کے دوستیاں کی جاتی تھی آج کھلے عام کی جا رہی ہیں تو یہ تو اور بڑا جرم ہے تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی تو ایک راستہ اللہ نے بیان کیا فرمایا وہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو نکاح کر کے عورت کی طرف پہنچتے ہیں اور وہ عورت قابل ملامت نہیں ہے جو نکاح کر کے مرد کی طرف پہنچتی ہے تو اسلام نے صرف ایک راستہ بیان کیا اور وہی اعتدال کا راستہ ہے دو انتہاؤں کے درمیان اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ ایک انتہا کی طرف نکل گئے انہوں نے زنا کو علاؤ کر دیا اور آپ دیکھیں ولد و زنا بچوں کی کس قدر کسرت ہے ان ملکوں میں باپ کا پتہ نہیں چلتا ڈی این اے سے باپ پکڑا جا رہا ہے بہت سے بچے تو باپ کے بغیر ساری زندگی گزار دیتے ہیں باپ کی شفقت اور اس کی تربیت سے محروم ہوتے ہیں ماں اکیلی پوری اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہوتا ایک انتہا یہ ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ نکاح سے ہی دور بھاگتے ہیں اسلام نے ان کے درمیان اعتدال قائم کیا اور فرمایا کہ نا 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 اسلام دین فطرت ہے تمہیں عورت سے دور رہنے کا حکم نہیں دیتا یہ تو نیچر کے خلاف ہے دنیا میں ہر مخلوق میں نر اور مادہ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے تو انسانوں میں کیوں نہیں ہوگی اور یہ اٹریکشن اس لیے تھوڑی اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے بلکہ اس کی تکمیل کی جائے لیکن تکمیل کرنے کا ایک محذب طریقہ ہے اور ایک غیر محذب طریقہ ہے غیر محذب طریقہ ہے فہاشی بے حیائی محذب طریقہ ہے نکاح کے ذریعے اپنی خواہش کو پوری کرنا کیونکہ نکاح سے رشتے وجود میں آتے ہیں اور زنا سے رشتے وجود میں نہیں آتے میں اکثر خواتین سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ بھی خواتین چاہتی ہیں میں آزادی چاہیے اس آزادی سے عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے دیکھئے کوئی مرد اگر آپ کو بیوی بنا کے لاتا ہے مرد پر کتنے حقوق آپ کے واجب ہو جاتے ہیں اس نے ساری زندگی آپ کو کھیلانا ہے آپ کے علاج کا خرچہ آپ کا نان نفقہ آپ کی اولاد کی تربیت آپ کی اولاد کی فیسیں ساری زندگی کی ٹینشن آپ اس کو ٹینشن کہیں یا ذمہ داری کہیں لیکن بارل ہے ایک اچھا خاصہ مشکل کام ہے پھر آپ کی ماں اگر گھر میں ملنے کے لیے آتی ہے اس پر لازم ہے کہ آپ کی والدہ کا احترام کرے آپ کے بھائی ملنے کے لیے آتے اس پر لازم ہے آپ کے شوہر پر کہ آپ کا احترام کرے اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بھائی بیوی لے کر آو گے تو جہیز میں سالے بھی آئیں گے آپ گرل فرینڈ میں یہ ٹینشن نہیں ہوتی گرل فرینڈ کے سسٹم میں مرد کے مزے ہوتے ہیں مرد کی عیاشی ہوتی ہے عورت کا استحصال ہے عورت کا بڑا غرق ہے مرد اس عورت سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس خواہش کی اس کو کوئی بھاری قیمت نہیں دیتا نہ اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ اس کے رشداروں کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار اور سب سے بڑے مرد کے مزے کیا ہیں کہ جب چاہے گا چھوڑ دے گا نکاح کر کے جب بیوی لے کر آتے ہیں تو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا اس کے پیچھے پوری فیملی ہے پورا خاندان ہے ساری دنیا کو بتائیے اس کی وائف ہے گل فرینڈ کو چھوڑنا دو منٹ کا کام ہے دو منٹ کا کام عورت کو ایسا بنا دیا ہے کہ تیشو پیپر کی طرح کہ استعمال سے پہلے بڑا خوبصورت اور استعمال کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا جاتا ہے گل فرینڈ کلچر میں لڑکی جب تک جوان ہوتی ہے مرد کے مزے ہیں اور وہ عورت پر خرش بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اتنا تو نہیں جتنا بیوی پہ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لوٹاتا ہے لیکن جہاں اس کی عمر ڈھلکنا شروع ہوئی جہاں اس کا حسن و جمال خراب ہونا شروع ہوا مرد اسے ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے تیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا خوشنما اور آپ یہ ڈبے کو دیکھیں سامنے کیسا خوبصورت طریقے سے تیشو پیپر رکھا ہوا ہے لیکن استعمال کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا جاتا ہے تو گل فرینڈ وائ فرینڈ کلچر میں عورت کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسی عورت کو بیوی بنا کے لے کر آتے ہیں جیسے جیسے بیوی کی عمر زیادہ ہوتی ہے آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں اس کی قدر و قیمت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے وہ آپ کی شریکہ حیات ہے کئی سالوں سے تو وہ آپ کی وراثت میں حقدار ہے گل فرینڈ تو وراثت میں حقدار نہیں ہوتی تو میں خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اس آزادی میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے یا شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں جس میں آپ کو بھی پابند کیا اور مرد کو بھی پابند کیا کہ عورت کو اگر مرد کی طرف پہنچنا ہے نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے مرد کو عورت کی طرف پہنچنا ہے نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے نکاح کے نظام میں مرد پابندیوں میں جھکڑا جاتا ہے عورت بھی پابندیوں میں آتی ہے لیکن کم مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں لیکن گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کے کلچر میں مرد کے عیاشی ہے اور عورت کا استحصال ہے